اسلام علیکم اس ویڈیو لیکچر میں ہم ایک موک ٹیسٹ کو سال کر لیں گے جس میں 30 ایم سی کیوز ہیں ایم سی کیوز آپ کے آنے والے انتہان کے لئے بہت اہم ہیں ایم سی کیوز کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے پارٹ ون میں ہم ایم سی کیوز پڑھیں گے اور پارٹ ٹو میں آپ کو قویز دیا گیا ہے جو آپ حل کر کے اپنا سپور کمنٹ کرنا نب ہوئی ہے چینل میں نہیں آنے والے تمام دوست چینل کو سبسکراب کر کے بیل آئیکن پیسٹ کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت نل سکیں لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو دا پینٹ باکس ڈیش فیفٹی روپیز تو اس کا جو پریپوزیشن لگے گا وہ فار لگے گا دا پینٹ باکس ڈیش فار فیفٹی روپیز نیکس پوششن ہے پل آل دیز وارڈز ڈیش الفہ بیٹیکل اس کا جو کرک پریپوزیشن لگے گا یہاں پہ آپشن سی پل آل دیز وارڈز ان الفہ بیٹیکل نیکس پوششن ہے آئی وز ایمیز ڈیش ہیز وونڈرفول پوفیمنس یہاں پہ جو پریپوزیشن لگے گا وہ آئی وز ایمیز ایٹ ہیز وونڈرفول پوفیمنس نیکس پوششن ہے شی اشاورڈ می ڈیش ہر ہیلپ ٹھیک ہے یہاں پہ جو پریپوزیشن لگے گا وہ شی اشاورڈ می آف ہر ہیلپ آف لگے گا نیکس پوششن ہے جگت آؤٹ ڈیش بیڈ ڈ پلے ڈیش اس جگت آؤٹ آف ڈیش بیڈ ڈ پلے ڈویت ڈ تو یہاں پہ آفشن سی لگے گا گت آؤٹ آف بیڈ ڈ پلے ڈ ڈ like میکرو پروسیسر کس جنرےشن میں انٹروڈیوز کروائے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی فورتھ جنرےشن میں ماندرجزیل میں سے کون سی انپوٹ ڈیوائیس نہیں ہے تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی منیٹر ٹھیک ہے وہ ٹچ نہیں ہو next question is which of the following device is circular storage device ماندرجزیل میں سے کون سی گھول storage device ہے تو اس کا صحیح جواب ہے آپ کے پاس option a disk جو flappy disk ہوتی تھی آپ کے پاس next question is which device has the highest memory capacity ماندرجزیل میں سے کون سی device سب سے زیادہ memory capacity رکھتی ہے اس کا صحیح جواب ہے آپشن b art disk next question ہے ms word default space line is ms word میں جو space line ہوتی default اس کی کتنی ہوتی ہے تو 1.15 اس کی space line ہوتی default next question is ms word is a software application software ہے یہ ایک application software ہے ms word is an application software next question is which tab of ms word contain the shape options ms word کے کس tab میں shapes کا option ہوتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے option c insert tab میں insert tab میں وہاں پہ آپ کو shapes ملیں گے next question ہے to go to a specific location in a document we use کسی بھی document کی specific location میں جانے کے لیے ہم bookmark کا استعمال کرتے ہیں اس کو bookmark کر لیتے ہیں بعد میں اس کو click کرتے ہیں تو وہیں پہ لے کر جاتا ہے next question ہے which is the text styling feature in ms word ms word میں text styling feature کس میں ہوتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے option c word art میں next question is what is the default page orientation in ms word microsoft word میں page کی جو default orientation ہوتی ہے وہ آپ کے پاس portrait ہوتی ہے ٹھیک ہے next question is in official communication do stands for یہ assistant میں آیا ہوا ہے دمی افیشل ہوتا ہے option b دمی افیشل do stands for دمی افیشل next question is wind is a form of which energy جو ہوا ہے وہ کس قسم کی انرجی ہے تو اس کا صحیح جواب ہے option a kinetic energy next question is soil pollution is caused by what زمینی آلودگی یا مٹی کی آلودگی کس وجہ سے ہوتی ہے تو اس کا صحیح جواب ہے option c acid rain کی وجہ سے مٹی کی آلودگی ہوتی ہے next question is air is a mixture of air کس چیز کا مرکب ہے تو اس کا صحیح جواب ہے option a gases air is a mixture of gases next question is the ozone layer preventes which radiations from entering the atmosphere ozone layer کس چیز کو پروٹیکٹ کرتی ہے تو اس کا صحیح جواب ہے ultra violet rays کو پروٹیکٹ کرتی ہے next question is which is the first dry port of پاکستان پاکستان کا پہلا dry port کہاں پہ ہے تو اس کا صحیح جواب ہے option a lahore dry port is the first dry port of پاکستان next question is which is the biggest ship breaking company in پاکستان پاکستان میں سب سے بڑی ship breaking company کون سی ہے کہاں پہ ہے تو اس کا جواب ہے option a gadani is the biggest ship breaking company in the پاکستان next question is which is the highest wicket taker in ODI for پاکستان one day international پاکستان کے سب سے زیادہ wicket لینے والا player ہے وصیم اکرم next question is how many constitutions have been enforced in پاکستان پاکستان میں اب تک کتنے آئین آئے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہے option c تین آئین ابھی تک پاکستان میں enforced ہو رہی next question is the world's largest mud dam is دنیا کی سب سے بڑی mud dam کہاں پہ واقع ہے تو اس کا صحیح جواب ہے تربیلہ dam پاکستان next question is which is the world's tallest mammal دنیا کا سب سے انچا میمال یہ جانوار کون سا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے option d giraffe giraffe is the world's tallest mammal next question is capital of ukraine is ukraine کا دارالحکومت کون سا ہے اس کا صحیح جواب ہے option b kief kief is the capital of ukraine next question is bat is the currency of which country bat کس ملک کی currency کا نام ہے تو اس کا صحیح جواب ہے option b thailand thai bat کہتے ہیں اس کو یہ thailand کی currency کا نام ہے next question is who is the author of the book the last days of قائدعظم محمد علی جنا قائدعظم محمد علی جنا کے آخری آیام کی جو کتاب ہے اس کا writer کون ہے تو اس کا صحیح جواب ہے الہی باکش next question is world development report is published by which organization مندرجدر میں سے کون سے organization world development report شائع کرتی ہے تو اس کا صحیح جواب ہے option c world bank dear student let's start the quiz and write your score in comment box ویلی کل مجتمین ویلی کل مطمئن دوارم موسیقی 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 موسیقی